لاہور مقامی ہوتل میں سپریم کٹ بار اسوسیشن کے الیکشن دوہزر بائیس تیس کے حوالے سے ایڈوکٹ زفر کلا نوری اور ایڈوکٹ زفر علی کی جانب سے سپریم کٹ بار کے الیکشن میں نامزد صدر کے امیدوار آبت شاہی زبیری سیکرٹری مقدر اختر شبیر و دیگر امیدواروں کے عزاز میں گیٹ ٹوکٹ گیدر ایک میٹنگ کا انعقاد کیا گیا جس میں جسٹس رٹیر، نظیر غازی، امتیاز صدیقی، نوید اندرابی، راجہ جاوید اقبال، نوید ملک، آصف توفیق، ملک جواد، عارف انساری، بیرسٹر مسعود اللہ مقصود، حارون ارشاز، شوکت روح صدیقی، چودری امتیاز، شفقت چوہان، عباس چدر کے علاوہ وقلا کی بڑی تداد نے شرکت کی اس موقع پر صدر کے امیدوار عابی شای زبیری و دیگر وقلا نے میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے کہا کہ دیکھیں میرا منشور ہے کہ سب سے پہلے وقلا کی بلہائی کے لیے ان کی بیل فیر کے لیے میرا منشور ہے کہ بارک ہماری انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے بار انڈیپینڈنٹ ہوگی تو ہم وکیلہ کے لیے وقلا کے لیے کچھ کر سکیں گے اور سب سے بڑے امپورٹنٹ ہے کہ ہمارا کس طرح سے ہمیں جو آج کل ریلیف لینا بند ہو گیا ہے بار کا کام میں ججوں کو باور کرائے ٹھیک ہے فیصلہ ان کو کرنا ہے لیکن کیس ہمارا سنیں تحمل سے سنیں اچھے سے سنیں اور پھر فیصلہ کریں تاکہ وکیل جو ہے وہ اپنا مدہ بیان کر سکے جس کے لیے اس کو انگیج کیا جاتا ہے لیکن سپرین کورٹ کی کالونی بننی تھی اس میں سات سال سے ہم انتظار کر رہے ہیں ہر سال الیکشن سے پہلے ہمیں لولی پاپ دے دیا جاتا ہے کہ اب یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اور وہ بچارے بکلہ چالیس لاکھ روپے دے کے فسیں اب چالیس لاکھ جو دوہزار پندرہ میں جو ان کی ویلیو تھی آج تو نہیں رہی ہے انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو پوری کوشش ہوگی کہ ان کو پوزیشن ملے دیکھیں فائلیں ملنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک پوزیشن نہیں ملے گا اور وہ پوزیشن جس کے اندر کوئی جھگڑے نہیں ہو تو پھر کوئی بکلہ کو کچھ فائدہ ہوگا جو پیسے انہوں نے جمع کرائیں کس مشکل سے انہوں نے جمع کرائیں مجھے معلوم ہے جی میرا پیسیج پیار یہ ہے کہ جی بکلہ بہت اچھے لوگ ہیں بکلہ معاشرے کے عزت والے لوگ ہیں اور وہ کانون کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ کھڑے رہیں گے سر انشاءاللہ میں مقتدر تشبیر اور میں سیکٹریس پیمکور بار کے لیے میدوار ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریسنٹلی ہم نے میشہ بکلہ برادری نے ایک انڈپینڈنس اور جوڈیشری کی لڑائی لڑی ہے آج وقت آگیا ہے کہ ہم انڈپینڈنس اور بار کی بھی لڑائی لڑی ہیں اس وقت ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ جو مجودہ رول ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بار کوئی انڈپینڈنس رول پلے نہیں کر رہی ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بار تمام بکلہ اس چیز کو بھی غور کریں کہ بار کی انڈپینڈنس بھی بہت ضروری ہے اور اس کے لئے ہمارے ساتھ مل کے ہماری مدد کریں اس میں میسیج تو ایک ہی ہے کہ آپ محنت کریں اور جتنی زیادہ محنت کریں اور سینئر کی رسپیکٹ کریں اور محنت کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے اس میں یہی میسیج ہے بس رول آف لاؤ کو فالو کریں یہی ہم کہیں گے جو بھی حکومتیں ہیں کہ رول آف لاؤ کو فالو کیا جائے تاکہ ملک میں امنوں مان رہے ہیں وکلہ جو ہمارے بارسوسشیر کے ممبر ہوتے ہیں ان کا انصاف کی فراہمی میں قلیدی کردار ہے لیکن گورنمنٹ کی طرف سے ان کو کوئی مناسب کوئی سہولت نہیں ملتی تو جس طرح یہ صحافی کلونی بنی ہے لاہور میں اسی طرح طرز میں لاہور میں وکلہ کے لئے کلونی بننی چاہیے اور انشاءاللہ میں الیکٹ ہو کے لاہور میں وکلہ کے لئے کلونی کے لئے کام کروں گا میرا وکلہ کے لئے اپنی برادری کے لئے یہی میسیج ہے کہ آپ انیسٹلی ڈیلیجنٹلی محنت کر کے اپنے کیس پلیڈ کریں اور امانداری سے اپنے کام کریں اور انصاف کی فراہمی میں اپنا کردار ادا کریں دیانداری سے میرا نام محمد عالمگیر خان ہے میں ڈسٹرکنٹ سہنجاجی ڈیٹائرڈ ہوں اور تیرہ سال سے بطور ایڈوکیٹ ہوں اور میں سپریم کورٹ کی ایگزیکٹر کمیٹی کے پنجاب سیٹ کے میمبر کے لئے میں الیکشن لڑ رہا ہوں اور میں انشاءاللہ تعالی میں الیکٹ ہونے کے بعد بار اور بینچ کی سربلدی کے لئے کوشش کروں گا حادی حسین بھٹی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ میرا نام ہے اور میں مالٹون سیٹ سے نائب صدر کا امیدوار ہوں پچھلے سال میں مالٹون سیٹ سے الیکشن لڑا تھا جو میں لوز کر گیا ففٹی تھری ووٹوں سے اور میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں جو وکلا کی کاوشے اور وکلا کا جو رول ہے وہ پورے پاکستان میں سب سے امپورٹن رول ہے صحافیوں کو اگر کالونی بن سکتی ہے تو وکلا کے لئے کیوں نہیں اس معاملے میں گورنمنٹ کوئی بھی ہے چاہے وہ نون لیگ کی چاہے پی ٹی آئی کی ان کو انشیٹیو لینا چاہیے اور حگامی بنیادوں پر یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ وکلا ایک بہت بڑا رول پلے کر رہے ہیں اس رول آف لاو کے حوالے سے تو ان کو چاہیے کہ ان کی عزت اور وقار کے مطابق ان کی ایک اچھی سوسائٹی بنائیں جسے اب انہوں نے سپریم کورٹ بار اسوسییشن نے گورنمنٹ کے ساتھ پتہ نہیں اب تعاون ہوا یا نہیں ہوا مگر سپریم کورٹ بار اسوسییشن نے ایک سوسائٹی بنائی ہے جس میں پلوٹ سپریم کورٹ کے جو ایڈوکیٹس آئی سپریم کورٹ ہیں ان کو الارٹ کیے گئے ہیں اسی طرح لاہور بار میں اور جتنے بھی وکلا جتنے بار اسوسییشن نے سب میں ہماری بار اسوسییشن کو مد نظر رکھتے ہوئے اچھی ہوسنگ سائٹی بنانی چاہیے پورے پاکستان میں جعوید احمد شتاری راجبوت میرا نام ہے وکیل ہوں سپریم کورٹ کا اور بارہ سال سے سپریم کورٹ کی وقالت کر رہا ہوں پچھلے سال میں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا وائس پریزنٹ سپریم کورٹ بار کا سنسیر سے اور میں پچھلے سپریم کورٹ سے جیت گیا تھا لیکن جب چھے دن بعد نتیجہ آیا تو پاس چلا کہ ہم پندرہ ووٹوں سے ہارے ہوئے ہم نے اسوسیس کو سیریز نہیں لیا ہم نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں الیکشن کمیشن جو بھی بات کرتا ہے سب سے بڑی طاقت ووٹر کی ہوتی ہے تو اس سال ہماری گروپ نے کہا کہ آپ ریپیٹ کریں اور آج پھر میں آپ کو اپنے ووٹرز کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اگر انہوں نے ہماری پچیس ووٹوں کی لیڈ کو تبدیل کر دیا تھا تو آج وہ اس کو اور لیڈ کو بڑھا کر اس کو کامیاب کریں تاکہ ہم جو وکلا برادی کی ویلفر کے علم برداری ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہو کسی قسم کی پولٹیکل یا سیاسی دکانداری نہ ہو میرا نام اب آسل اچادر ہے میں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ تو نہیں ہوں لے کر میرے کئی دو سیڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں اور میں اس سیلیکشن میں آبازو بیری گروپ کو حامد خان صاحب کے گروپ کی بارپورٹ سپورٹ کر رہا ہوں اور ان کے تمام جو عدداران کے لیے اور ایگزیویکٹیو میمبر کے لیے جو دو سیلیکشن لڑ رہے ہیں ان کی کمپین چلا رہا ہوں تو میرا نکتہ نظر یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا میں ہماری کمیونٹی میں سے چونکہ وکلا ہیں سارے ہمارے بھائی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے ساتھ جو سب سے بڑی زیادتی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ کے پلوٹوں کے لیے سات سال پہلے ان سے پیسے دے لئے گئے اور سات سالوں سے ان کو جو ہے نا وہ کبھی ہر ایک الیکشن کے اوپر ایک چھوٹی مٹی ایکٹیویٹی کر دی جاتی ہے جیسے کہ اس دفعہ انہوں نے ٹرانسفر لیٹر پرنٹ کر کے دے دی ہیں کہ یہ آپ کو لارڈمنٹ لیٹر مل گئے ہیں تو میرا مطالبہ ہوگا کہ ان کو پلوٹ دیں فیزیکلی پوزیشن کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ آپ لیٹر پرنٹ کر کے دے دیں تو یہ بیسک مطالبہ باقی وکلہ ویلفر کے کام ہوں گے انشاءاللہ امید ہے کہ اگر یہ بینر جیتا تو یہ انشاءاللہ وکلہ ویلفر کے لیے اوورال پاکستان کے لیے اچھا کام کریں گے نوید اندرابی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ یہ آج کا جو فنکشن ہم نے کیا ہے یہ صرف اس لیے کیا ہے کہ ہم پروفیشنلز کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اور سپریم کورٹ بار کو پروفیشنلز کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں عابد عبیری صاحب جو ہیں وہ تھوڑو پروفیشنل ہیں اور وہ کوئی سیاست تو خیر ہوتی ہے مگر سیاست کا مقصد یہ نہیں کہ ہم سیاستی جماعتوں کی پیروی کرنا چروع کر دیں تو ہمارا منشور یہ ہے کہ ہم عدلیہ کی اور وقالت کی ہم پارسائی کریں اور ان کا رسپیکٹ کریں اور ان کو ڈیو رسپیکٹ دیں اور ہماری ڈیو رسپیکٹ ہو اس سے زیادہ اور کچھ نہیں اور یہ ہی ہمارا پروفیشنلزم ہے کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ اقبال حیدر اور عرشد انساری سٹی ون نیوز لاہور